یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین مستجیر لا يملک لنفسه نفعا ولا ذرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الہمیر و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صلوات اللہ امام صلی اللہ علیہ و قوله محمد مدرگان محترم اور جملہ داداران امام مظلوم یہ مجالس یا شرائع مجالس جو ہو رہا ہے اس کا عنوان آپ جانتے ہیں کہ امام حسین اللہ السلام شہید انسانیت کیوں اس کی وجہ ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے اور واقعتاً آپ انسانیت کے شہید کیوں ہیں تو اس طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اور جس کی تلاوت کا ابھی ابھی شرف حاصل کیا میں نے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید میں اب آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی تعریف ہے جو قرآن کرا رہا ہے کہ وما ارسلناکا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائس کے اللہ رحمتن للعالمین سوائس کے کہ آپ کو عالمین کے لیے پورے یونیورس کے لیے رحمت بنایا ہے آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ عالمین کے لیے آپ رحمت قرار دیے گئے آپ عالمین کے لیے مرسی ہیں میں نے آپ سے یہ عرص کیا تھا کہ ہماری کیا مجبوری و معذوری ہے کہ ہم جب جتنی تاریخ انسانیت معلوم ہے اس سب کا حال یہ ہے کہ جب تلاش کرتے ہیں انسانی تاریخ و ہسٹری پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں معاشرہ دکھائی نہیں پڑھتا کہ انسانی معاشرہ جیسے ہونا چاہیے ویسے بن گیا ہو اس میں اونچ نیچ بڑائی چھٹائی جنڈر کا فرق زیادتی ظلم یہ سب ملتا ہے یہ صحیح ہے کہ انبیاء انبیاء اکرام جو ہیں وہ آتے رہے ہیں لوگوں کو راستہ دکھاتے رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے راستہ دیکھا بھی کہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے حوالے کی طور پر آپ کے سامنے دلیل کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں گوھر کیجئے امام حسن علیہ السلام جب مکہ میں تھے اور اب آپ نے طے کر لیا کہ مکہ میں رہیں گے اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے آئے تھے پھر یہ لوگوں کو اطلاع ملی کہ آپ مدینے جانا چاہتے ہیں اب مکہ سے کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جائیں گے تو ایک بہت بزرگ شخصیت اس وقت کی حضرت عبداللہ ابن عمر تھے وہ بھی بیعت کی لسٹ میں تھے جن سے یزید بیعت چاہتا تھا ان کا ایک ریکارگنیشن تھا مسلم سسائٹی میں تو وہ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس جس طرف میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں اس سے آپ اندازہ کریں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں نے ایک بات تو یہ ہے کہ یزید کی سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے اس نے خزانوں کے موں کھول دیئے ہیں سارے آدمی اس کے ساتھ ہیں آپ لاکھ کوشش کریں اسے ہرا نہیں سکتے تو بجائے اس کے کہ آپ قتل ہوں اس کی بیعت کر لیجئے یہ مشورہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیا حتی امام حسین کے جو جوابات ہیں کبھی آپ اس رخص سے دیکھئے گا راستے میں خطبے یا جوابات انہوں نے اس آدمی کے اسٹیٹس اس کا مائن سیٹ اپ اس کے حساب سے جواب دیا ہے سب کو ایک طرح سے جواب نہیں دیا ہے تو جب انہوں نے کہا اور کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے آپ کے جھت سے یہ سنا ہے کہ میرا حسین قتل کیا جائے گا اب آپ یہ بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے کہ پیغمبر نے خبر دیئے کہ یہ قتل کیے جائیں گے تو آپ ایک ہزار بیعتیں کروا دیجئے بچا لیجئے تو میں جانوں اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبر ہے حسین قتل کر دیا جائیں گے امام زندہ خود ہی کہہ رہے تھے وہ جانتے تھے بگر اب بتانے والا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یقین کی بھی الگ الگ قیفیتیں ہوتی ہیں ایک طرف یہ بھی ہے کہ قتل کر دیا جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شاید بچ جائیں پیغمبر کی بات غلط کیسے ثابت ہو جائے گی تو غلط ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا امام علیہ السلام نے ان سے کہا ان کی کنیت تھی ان کا بیٹا عبد الرحمن تھا تو عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو عزت و احترام کے ساتھ کسی بزرگ تو پکارتے تھے یا بلاتے تھے تو بیٹے کے نام سے پکارتے تھے اس کو تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن عبد الرحمن کے باپ سنو اور وہ یہ ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ کے بنی اسرائیل کی فاہشہ عورت کو تحفتن بھیجا گیا یہ تاریخ ہے جناب یحییٰ علیہ السلام جو جمناب زکریہ کے بیٹے تھے نبی خدا تھے اور صداقت اور حق کی بات تعلیم کرتے تھے ان کا سر کٹا گیا اور ایک کرپٹ عورت جو تھی بنی اسرائیل میں بادشاہ سے سر کٹوا کے اس کرپٹ عورت کو تحفے میں نبی خدا کا سر بھیجا پھر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل پاپ ہٹنے سے جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک سوڑج نکلنے تک کیا کرتے تھے کہ ستر نبیوں کو قتل کر دیتے تھے سیونٹی اس زمانے میں کمیونکیشن کم تھا تو ہر خاندان میں بھی نبی ہو سکتا تھا ہر محلے میں ایک نبی ہو گہوں میں نبی ہو ستر نبیوں کو قتل کرنے کے بعد کیا کرتے تھے کہ پھر ایسے کام میں لگ جاتے تھے دن میں اپنے ورکنگ میں شروع ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ابھی ایک آدمی کا بھی قتل ہو جائے تو ابھی آپ اپنے علاقے میں خدا نہ خواستہ تو سنسیشن پہل جائے گا وہ خود سکتر نبیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر اپنے دنیا کے کاروبار میں ایسے لگ جاتے تھے جیسے کچھ نہیں ہوا امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کو ڈھیل دی جلدی نہیں کی مگر جب پکڑ کی تو اتنی شدید اور اتنی سخت پکڑ کی کہ جس کا جواب نہیں مل پایا تو اے ابو عبد الرحمن میری نصرت کرو اور اللہ سے ڈرو دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کسی کو امام نے کہا چلے جاؤ کسی سے کہا نصرت کرو وہ رونے لگے کہنے لگے کہ میں پھر اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں آپ اپنا یہ کرتہ ہٹا دیں تو میں ان جگہوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے امام نے ان کی درخواست کے اوپر ایسے ہی کیا انہوں نے بوسہ لیا اور روتے ہوئے چلے گئے اور مدینہ جا کر کہ یزید کی ویعت کر لی اس لئے دیکھیں آپ حضرات سے میں اپنی نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں خالی محبت زبانی یا عقیدت کافی نہیں ہوتی امام کی محبت رسول کی محبت اسلام کی محبت دین کی محبت تقاضی امتحان اور اگمائش کا کرتی ہے یہ نہیں ہے کہ محبت بھی ہے اور حالات یہ ہیں اگر آپ جب بھی توجہ فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نظام تھا اس طرح سے چلا آ رہا ہے تو کوئی معاشرہ مجھے انسانی ایسا ملتا نہیں ہے اللہ کے رسول سے پہلے کہ جو انسانیت یا ہیومن ویلوز پر کھڑا ہو گیا یہ رسول اللہ نے ہیومن ویلوز پر اگرچہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں کو سلیقہ سکھانے کی سمجھانے کی جنب اسمائش ہر نبی کرتا ہوگا اور نبی کے جو عوصیہ ہوتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے اور خاصان خدا کرتے ہوں گے میں مانتا ہوں حضرت عبد المطلب تو نبی نہیں تھے مگر اللہ کے مخلص بندے تھے انہوں نے بہت کچھ ریفارمز کیے ہیں وہ سب اس وقت موقع نہیں ہے بیان کرنے کا یہ کیا صحیح ڈریکشن میں چلے اس کو توحید کا سبق سکھایا کہ تم سب ایک اللہ کے بندے ہو اور بات یہ یاد رہے کہ لوٹ کے جانا ہے یہی نہیں رہنا ہے دیکھیں قرآن نے بھی بار بار کہا ہے علی المصیر تمہاری واپسی ہماری طرف ہے یہ یاد رہے کہ آخر میں لوٹو بھی ہماری طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے بچ کے چلے جاؤ اتنا بھی کر لو فیرام کو بھی آخر میں ہے پلٹ نہیں پڑا پڑا کی طرف مشہور یہ ہے کہ فیرام سے حضرت جبرائیل نے مرتبہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو اور تم سے بھاگ جائے تو تم کیا کرو گے تو اگر مجھے تسلط مل جائے گا تو نیل میں دوبود ہوں گا کہا بھی لکھ دو اس کو بھی سنکتی اس نے لکھ دیا تو جب جناب موسیٰ نکل گئے پار ہو گئے وہ پیچھے آیا اور ڈوبنے لگا چلایا ملوان لے آیا تو جب رہیل علیہ السلام کہ وہ یہ تمہارے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر غلام کسی کا نافرمان ہو جائے اور بھاگنے لگے تو اسے نیل میں ڈوبو دینا چاہیے اللہ نے تمہاری تجویز کردئی سزا تم کو دیئے کوئی اپنی طرف سے تو دیئے سلام علیہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 تو آپ سے عرض یہ کرنا ہے یہ غور کیجئے کہ پوری کائنات میں نظام جو تھا رسول اللہ نے بنایا کہ بھی توہید ہے اللہ کو ایک مانو اچھا توہید کے ساتھ کیا چیز جوڑی ہوئی ہے آخرت ہے اب یہاں تو کوئی بچکے نکل بھی جائے اب کتنی دن سال سال ستر سال اسی سال یہ ظالم وہ ہٹلر تھا اچھا دنیا میں آپ ٹکنیکلی دیکھیں آپ سزا دے بھی نہیں سکتے کسی کو ہم لوگ ہٹلر کو آخر میں کیا سزا مل سکتی تھی اگر وہ پکڑ میں بھی آ جائے مطلب اس نے خود پشی کر لی نہیں پکڑا گیا لیکن اگر ہٹلر نے کروروں آدمیوں کو مروا دیا یا آج کے ظالم بھی ایسے ہوتے ہیں ہزاروں آدمیوں کو مروا دیا لاکھوں آدمیوں کو مروا دیا اگر آپ کو ان کے اوپر اختیار بھی حاصل ہو جائے تو کیا کریں گے ایک ہی بار تو ماریں گے وہ ختم ہو گئی بار چاہے ایک آدمی کو مر کے آئے چاہے دس ہزار آدمیوں کو مر کے آئے چاہے ایک لاکھ آدمیوں کو مر کے آئے ہینگ ٹل ڈیتھ ختم ہو گیا آپ سزا دینا چاہیں دنیا میں نہیں دے سکتے اللہ کیا کرے گا خال چڑھائی جائے گی اٹھاری جائے گی چڑھ گئی جل گئی دوسری چڑھا دی گئی تیسری چڑھا دی گئی آبدی طور پر سزا چلتی رہے گی کہ جس طرح سے ہم انام کی وارش کرنے لگتے ہیں تو ہمارے انام میں بھی کمی نہیں ہوتی ویسے ہی ہم مجرم کو سزا دینے لگتے ہیں تو اس میں بھی خرابی نہیں کرنے جاتے ہیں اچھا جو آخرت میں سزا دیتا ہے یعنی جتنے ظالم ہیں دنیا کے جتنے ظالم گزرے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی سزا دے کے چھوٹا ہے ایسا نہیں کہ ان کو یہاں سزا دیے بغیر خراب چھوٹ دیتا ہے میں نے خود پڑھا ہے اس میں بوسر ابن ابھی ارتاب جو تھا یہ امیر شام کا سپہ سالار تھا اور انہی نے گوریلا لڑائی کا آغاز کیا تھا ایک دو سو تین سو آدمیوں کا دستہ بنا دیا وہ دوڑ کے آیا اس نے آکر کے لوگوں کو اچانک حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد اس طرح کی تو جو آج کے طرح دور ہے اس طرح کی پلس چوکیاں رہی ہوں گی ملیٹری کی چوکیاں ہوں گی آیا حضرت علی سے لوگوں نے کہا آپ بے بنا دیجئے اب ہم نے حضرت علی کیسے بنا دی کوئی مطلب نہیں ہے کون کس کو وہ مار گیا گیا کس کو یہ مار گیا یہاں تھا کہ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی کے گورنر تھے عبیداللہ ابن عباس حضرت علی گورنر تھے وہ موجود نہیں تھے ان کی بیوی کی گودھ میں ان کے دو بچے قتل کر دیئے سبجھ رہے ہیں بوسر ابھی ارکات میں ٹاٹر تاہ حسین نے لکھائے داٹر تاہ حسین شافعی سننی ہے اور ایجپٹ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی بہت مشہور کتاب الفقنت القبرہ ہے جو بہت کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ لگا ہے کہ وہ آتا آیا مار کر چلا گیا وہ ماں پاگل ہو گئی ان کے دو بچے ان کی گودھ میں قتل ہو گئے کیا ہو گیا ان کا پاگل ہو گئی اچھا وہ چلا گیا آخر میں کیا ہوا اس کا آخری زمانہ اس طرح گزرا کہ لکڑی کی تلوار لیے بازاروں میں یوں کیا کرتا تھا گھومہ کرتا تھا نید نہیں آتی تھی تو سامنے تکیہ رکھ دیا جاتا تھا مار اس پہ تلواریں مارا کرتا تھا جب بیدم ہو جاتا تھا حجاج ابن یوسف کا اس نے ایک دن میں میں کہتا ہوں اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے بسرے میں رمضان کے ایک جمعہ میں حجاج ابن یوسف نے ستر ہزار آدمی قتل کر دیئے سیبنٹی تھاؤزن آپ اپنے ہی ہاں رویا کرتے دس پانچ ہو جاتے ہیں تمہارہ حلائی آتی رہتی ہے اور حساب اتا ہوا بڑے ظلم ہو جاتی ستر ہزار آدمی اس نے مار دیئے جب وہ دنیا ہٹا ہے اور ختم ہوا اس کا دور ختم ہوا ہے تو آپ یاد رکھئے اس کی جیل میں امر المومنین سے محبت کرنے والے تقریباً ایک لاکھ یا سوہ لاکھ قیدی تھے اور اس کے ہاں اس نے لکھا گیا اس کے قید خانوں کی بھی عجیب قیفیت تھی عورتیں کپڑے نہیں بہن سکتی قید خانے میں جو کھانا کھلایا جادا تھا اس میں جو کے اندر راکھ ملا کر کے روڑی ریار گئی جاتی تھی یہ غریب انسانوں کے یعنی وہ اگر گھورے چھٹے بھی ہوں تو بالکل کالے ہو جاتے تھے ایسا کھانا تھا یہ نہ جو لوگ کہنا ہم لوگ تو ولاع علی والے ہیں ولاع علی والے یہ سب تھے عالم یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا فائدہ دکھائی پڑھنے لگتا ہے تو جا کے گھنٹا بجانے لگتے ہیں ذرا سا فائدہ نظر آنے لگے تو مجلسیں ہونے لگتے ہیں سب کی عیسالِ ثواب کے لئے دورنے پڑھتے ہیں کوئی صاحب گائے کو راکشی بنواتے ہیں پھر دیکھیں کیا کہہ کرتے ہیں ایک ذرا دنیا کا فائدہ اگر ابھی تلوائے سامنے آ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ان کا کیوں ایسا ہوتا ہے یہ زبانی کہہ دینے سے ولایتِ علی ابن عبی طالب نہیں آتی ولایتِ علی ابن عبی طالب پرمانی چاہتی ہے قاقت چاہتی ہے ہم تو ہم تو حضرتِ علی کے چاہنے والے صبح کی نماز میں اٹھنے ہی پاتے ہو حضرت علی کے چاہنے والے ہو کیا تم چاہنے والے ہو چاہنے والا تو وہ ہوتا جو ابھی نمازِ شب سے جاند رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کا چاہنے والا ہے تو ان سے تو دو رکت نماز نہیں ہو پاتی مولا کی ولایت صاحبان نے نہ تو تشریف فرما تب بات آگئی تو کہہ دیں مولا کی ولایت وہ چیز ہے وہ شعہ ہے کہ انسان کو جنت لے جائے گی ہاں لے جائے گی ولایت تو ہو اگر مولا کی ولایت جنت لے جائے گی تو رسول اللہ کی محبت بھی جنت لے جائے گی تو خالی یا رسول اللہ کہہ کہ آنکھ چوم لینے سوڑی محبت ہو جائے گی کہ یوں کیا آنکھ پر لگا دیا یا رسول اللہ کے لیے سب محبت رسول ہو گئی تو بتائیے امام حسین کو لوگ مات چون رہتے رو رہتے آپ رسول اللہ کے نوازیں ہیں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں اچھا چلیے ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرما ہم آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیں اس پر آپ کو لطل بھی آ جائے گا ایک بنی حباز کا کوئی بادشاہ تھا نام ذہن میں نہیں اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اس کا ایک خاص آدمی ملنے کے لیے آیا تو عراق میں اب بھی تہکانے ہوتے ہیں جو بیسمنٹ سرداب کہلاتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں تو بادشاہ سلامت وہاں بیٹھے تھے وہ بہتی خاص آدمی تھا ارجنٹ آیا ہوا دوپہر کے وقت وہاں حاضر کیا گیا دسترخان لگا ہوا تھا اب جو اندھیرے میں کچھ اس کی آنکھیں سٹھوئیں تو دیکھا کہ باکول دسترخان لگا ہوا ہے اور یہ سو کارڈ امیر المومنین خودساقتہ کھا رہے ہیں بیٹھے ہو اب اس سے مبین نہیں تھی کہ یہ تو یہ تو رمضان کا مہینہ ہے کہا دیکھو بے سنو بات سنو اپنے آدمیوں سنو بتاتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث کی تم نے پڑھی ہے اور سنی ہے تمام سنی ماخذ میں بھی ہے عشیوں کے امیرے عشیوں کے اون تو کوئی تاجب کے بات بھی ہے سنی ماخذ میں بھی یہ حدیث ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی شخص جراب نو کی عمر پا جائے اس سے بھی زیادہ اور عابد شب زندہ دار ہو راتوں میں جاک کر کے نمازیں پاہیں اور دن میں روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا کر دے اتنی دیر کے حد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اشارت اللہ اور اس کے بعد صفحہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں اتنی مقدس جگہ پر مظلوم قتل کر دیا جائے کوئی ظالم اس کو مار دے مظلومی کی حالت میں قتل ہو جائے پھر کہا یا علی اگر اس کے دل میں تبہاری محبت نہیں ہوگی تو جنت کی بھو سونگ نہیں سکتا نہیں جھوک سکتا بلکل ہمارا یقین اپکا یقین ہے ہمیں اس پہ کوئی ڈاؤنٹ نہیں ہے علی کے محبت کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی سرات پہ تو امیر البابدین خود ہی کھڑے ہوئے ہیں ویزہ دے رہے ہیں جائے گا کون ہے جانا تو جانا ہم تو کہے گی مولا تو فرماتے رہے ہیں کہ حاضر علی یہ میرا والا ہے حاضر علی یہ تمہارا والا ہے جس کو اللہ کہا انہوں نے سکت سے نیچے گیا وہاں تک تو مہتنے ہی نہیں اچھا اس سے فوراں دوسرا نتیجہ کیا نکلا دوسرا نتیجہ ہم لوگوں نے کیا نکالا بہ محبتِ علی ہوگی نکل جائیں وہ کہے بھی محبتِ علی ہو تو آدمی کیسے گزر جائے گا کل برقل خاطف ایسے جسے بھجلی چمکتی ہے سرات پسلے گا جائے باتے آپ جیسے نتیجہ نکال تو اب انہوں نے میرا بچے کبھی کبھی اس طرح کی غلطیوں میں اور بہقوفیوں میں ان کو گرفتار ہو جاتے ہیں وہ کہاں بہت نماز ہی کیا ضرورت ہے محبتِ علی ہے محبتِ علی بیت ہے روزہ رکھنا حج میں جانا جھنڈرڈ وہاں پڑی ہوئے بھوم رہے ہیں خون سے نکال لیں صدقہ کر لیں کیا محبتِ علی ہم کو جنت نہیں لے جا سکتی یہ دیکھئے ایک نئی فیوری اچھا اب میں اس بات کو بڑا پلٹتا ہوں یہ بہت ہے یہ جب میں نے آپ سے پوری روایت بتا دی کہ نماز پڑھے تو اس کو بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بیچارے ہی ہے کہ اس کے پر کوئی شعرہ نہیں ہے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں حج کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں قتل ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں احد کے بہار کے برابر صدقہ کر دے تو کوئی فائدہ نہیں اور چاہنے والوں کو ضرورت نہیں جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو نماز کی ضرورت نہیں ان کو روزے میں ایک فرض کر رہا ہوں انہیں روزے کی کیا ضرورت انہیں نماز کی کیا ضرورت انہیں حج کی کیا ضرورت محبتِ علی لے کے نکل جائے گی تو یہ بتا ہے یہ قرآن نماز پڑھنے کے لئے کن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اقیم السلاعت واتف زکاة دشمنان علی کو ریعت جو ان کو فائدہ ہی نہیں پہنچے گا تو ان کو دعوت دینے سے کیا فائدہ اور ان کو ضرورت نہیں تو قرآن تو پھر ریڈنٹنٹ ہو گیا اس کی ضرورت نہیں سپر فلویس ہے پورا قرآن خمز نکالو اب وہ خمز دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ضرورت نہیں ہے تو قرآن کی ان سے خمز نکالنے کی بات کر رہا ہے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ دشمنوں سے کر رہا ہے تو جتنے عامال ہیں ان کے لئے کہا کیا جا رہا ہے ان کے لئے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمل کرنے والو تمہیں عمل تب ہی فائدہ دے گا اگر دل میں محبت ہوگی لیکن دیکھیں میں آپ کو آرن کروں کبھی آرنگ کر لی جائے گا بلکل اس کو میٹھمیٹکس میں آپ سمجھ لی جائے زیرو جو ہے وہ زیرو ہی رہتا ہے مگر جب ایک کے ساتھ لگتا ہے تو دس بنتا ہے ایک ہے ایک زیرو لگا دیجے دس ہو جائے دو لگا دیجے سو ہو جائے تین لگا دیجے ہزار ہو جائے بڑھتا چلا جائے گا جتنے اب لگاتے چلے جائیں جتنے زیرو یہ ایک بڑھاتا چلا جائے یہی ایک توحید بھی ہے یہی ایک مبوت بھی ہے یہی ایک ولایت محمد و آل محمد بھی ہے اب مقصد یہ ہے کہ تھوڑے لیے گمبان لیجئے یہ ایک بچارہ جس کے بعد یہ ولایت نہیں ہے وہ بیٹھا زیرو بنا رہا ہے نماز پڑھ پڑھ کے زیرو بنا رہا ہے ہچ کرگر کے زیرو بنا رہا ہے صدقہ نکال نکال کے زیرو بنا رہا ہے تو جتنے چاہے زیرو لکھ لالوں بینک تو تب ہی کیش کرے گا جب اس میں کہیں مناسب جگہ پر ایک لگا ہوئے تو الہی بینک بھی پہلے وہ دیکھے گا کہ محبت محمد و آل محمد ہے اب زیرو کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا لیکن معلومہ محبت ہے باقی کچھ نہیں ہے آپ غور کیجئے کہ محبت ہے اور زیروز نہیں ہے یہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ ایک کے ساتھ دس دس کے ساتھ سو سو کے ساتھ ہزار ہزار کے ساتھ دس ہزار بن رہا ہے تو دعوت آپ کو عمل کی دی جا رہی ہے کہ آپ عمل کے راستے میں اپنا قدم بڑھا دیجئے جتنا آپ کا قدم بہتا چلا جائے گا اتنے ہی ثواب آپ کو حاصل ہوتا چلا جائے گا سلامت بہت محمد و آلہم اللہ صلی اللہ محمد و آلہم دیکھیں عمل میں ایک روایٹ میں نے کبھی پڑھی تھی کہیں تو آپ کے سامنے بہن کروں ماں باپ کے سلسلے میں تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ماں کی طرف یا باپ کی طرف شفقت سے محبت سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے اب دیکھیں میں اپنی اممہ کی طرف میں شفقت سے دیکھ رہا ہوں اممہ نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی دے تو بہت پیاس رہی ہے مگر میں اپنی نظر ہٹا رہا ہوں حضور نے کہا حج مقبول کا ثواب اس کے بعد وہ پانی مانتی نہیں ہم اٹھے اپنی گالی سٹیٹ کی گھر گئے ایک حج مقبول ہو گئے پھر آئے دوسرا حج مقبول کر ڈالا پھر تیسرا حج مقبول نہ انہیں ایک بیچاری کو کھانا مل رہا ہے نہ ان کو پانی مل رہا ہے نہ ان کا کوئی خیال کر رہا ہے پھر غمبر کے کہنے کے ہی مقصد ہے جس کو دیکھنے میں اتنا ثواب ہے اس کی خدمت میں کتنا ثواب ہے اگر دیکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ شفقت سے نظر کرو تو شفقت سے ان کے پیر دوا دو شفقت سے ان کو دوا پلا دو شفقت سے وہ سو رہی ہو تو ان کو با کمبر ڈال دو ثواب بڑھتا چلا جائے گا کہ نہیں تو یہ تو صحیح فکر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھیں کہ بات کیا کہیں جاری بگولتی سیدھی پکڑ کر کے ہے چلیے بات گلتوز کو گھماتے ہوئے میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اللہ کے رسول لائے انسانی معاشرے کی شکل و صورت میں اور آپ نے ایک انسانی معاشرہ بنایا مگر انسانی معاشرہ عدل کے بغیر نہیں بنے گا جہاں پر ہم دوں گے نے کل بات چھوڑی تھی کہ جسٹس یا عدل کے وغیر کوئی بھی انسانی معاشرہ نہیں بن سکتا جو ہیومن ویلوز میں ہو کیونکہ عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا عدل اور ظلم دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں عدل وہ ہے جو جسٹس ہے عدل کے خلاف ہوگا ظلم ہو جائے گا تو اگر ظلم ٹکرارہا ہے عدل سے تو پھر عدل نہیں ہوگا اور اگر اسی لئے دیکھیں جناب ابراہیم کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے لئے کہا تھا یعنی یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا جس کے پاس جائے گا وہ اس کو عادل ہونا ہوگا اللہ کے رسول عادل اچھا اسی لئے ہمارے ہاں اصول دین میں شرط ہے کہ اللہ خود عادل ہے یعنی کوئی کام اللہ نماز پہتا نہیں روزہ نہیں رکھتا اللہ اسے کیا ضرورت ہے وہ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے کہ نماز پڑھے اس کی نماز پڑھی جاتی ہے اللہ حج کرنے نہیں آتا مگر بندوں سے کہتا ہے عادل کرو اور خود بھی کرتا ہے اللہ کی طرف سے عادل ہوتا ہے جسٹس کرے گا اگر جسٹس نہ ہو یا عادل نہ ہو تو بھی جنت جہانم کی ضرورت کی نہیں عادل ہی ہوگا بہت سے ہمارے ہاں بہت سے اس طرح کے مکتب فکر مسلمانوں میں بھی داخل ہوگا ہے اللہ جو چاہے کرے اور انہوں نے تھیوری بھی بتایا یہ بھی جہاں کر سکتا ہے کہ جناب موسیٰ کو ماد اللہ جہانم پہنچا دے اور پھر ہون جنت نے بیٹھا ہوا عیش کر رہا ہے کیونکہ اللہ کو ہر شہ کے اوپر پدرت اے حضور میں اگزامنر ہوتا ہوں پچاسوں کاپیوں میں جس لڑکے نے کچھ نہیں لکھا تھا اس کو سو میں سو دیا ہے جس بیچائر نے کاپی میں بہتی پوری محنت سے لکھا اس کو زیرو دے دیا ہے اگر وائس چانسلر دیکھ لے اس کاپی کو تو اگزامنرشپ ہمیشہ کے لیے چلی جائے کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں جس کی کاپی میں کچھ نہیں ہے اس کا سو نمبر دے دیا اور جس بیچائر نے لگا تھا اس کو زیرو دے دیا کہتا ہم اگزامنر ہیں جو نمبر چاہے دے کہتا ہم اگزامنر ہیں مگر کوئی حدود نہیں ہے آپ کے تو اللہ نے تو عدل اپنے اوپر خود ہی فرض کر لیا ہے کہ ہم عدل کریں گے تو جس آج ذات نے کہہ دیا کہ ہم عدل کریں گے آپ کون ہوتے بتاتے ہوئے کہ وہ عدل نہیں کرے گا اس نے بتا دی اپنی پالیسی لے ڈاؤن کر دی کہ ہم عدل کریں گے اور میں کبھی شاید کہیں پر کہا تھا آپ کے نامنے میں کہوں اگر عدل نہ ہو تو جنت کا کوئی مدہ ہی نہیں سارا مدہ ختم ہو جائے محلومہ ظالم ہو رہا اور نیک سبی وئی پر جمع ہو گئے اب ہم سے آپ ملے جنت میں کہاں رہتے ہیں مولانا آپ ہم نے کہا وہ بالکل شمر کے مکان کے داہینی طرف آپ آئیے ہیں اور میرے گھر کے صاحب نے خون ہی رہتے ہیں اور ادھر باہی طرف ہرمولا کا گھر ہے پچاس قدم کے فاصلے پر یہ بتائیے یہ جنت ہے کہ جہنم ہے کہ جہاں جتنے قاتلانِ حسین سب جمع ہیں انہی کے بیٹ میں ہم بھی موجود ہیں ابھی کچھ کھانے کو نہ ہو کم سے کم مومنین تو ہوں کم سے کم علی کے چاہنے والے تو موجود ہوں جنت پھلوں سے نہیں بنے گی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں سے بنے گی جناب و آل محمد صلی اللہ امید یا آل محمد یا آل محمد جناب فاطمہ کو جن لوگوں نے عذیت دی اور ستایا وہ بھی جناب فاطمہ دھر کے سامنے گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں شہدادی کو کتنی تک لیو ہوگی اور کہا جانہ صاحب انہی کی محبت میں ہم سب کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو آخر ان کی محبت میں کر رہا ہے تو ان کے دشمنوں کو比 جو سخترین صدا ہو گی دیے برگر چھوڑے گئے اگر کیسا کیسے ہو جائے تو اس لئے جب دوسروں کے لیے آپ سوچنے DAY اللہ عادل کرے گا تو اپنے لیے بھی سوچئے کہ اللہ عادل کرے گا آپ نے اپنی امان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے اپنے عزیز کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ کو تھوڑے چھوڑ دے گا کہ دوسروں کو یہ ہو سکتا ہے کہ سزا میں سزا سے گزرنے کے بعد آپ کو کوئی بینفیٹ آپ کی محبت دے جائے میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سزا نہ ملے غلطی کی یہ تو عدل کے خلاف ہے پر پڑھ دے گا تو اللہ نے عادل بنایا سب کو عادل بنایا یعنی آپ دیکھیں کہ ہر امام کو عدل کے اوپر گامزن رکھا اور عدل کرنے کی توفیق دی میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی انسان کے کہ وہ بائس دھو جاتا ہے متعصف ہو جاتا ہے وہ کبھی اپنے بھائی کے لیے کبھی اپنے رشتدار کے لیے ہمارے ہاں اسی لیے قانون میں ہم آیا تو دپارٹمنٹ میں بھی اکثر ایک مورتی بنی رہتی ہے جو جسٹس کی دیوی ہوتی ہے نیائے کی مورتی ہوتی ہے پہ شاید لیٹن سے آئی ہے یا گریک سے کہیں سے آیا ہے وہ مورتی ہوتی ہے اس کی آگ پر پٹی بندی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے میزان ترازو ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے یعنی یہ پھر انصاف کرنے میں کسی کو نہیں دیکھے گی میں تو علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہوں کہ عقیل اور امہانی سامنے کھڑے ہوں اور عدل ہو رہا ہوں اس لیے کہ پٹی بن جاتی تو معلومی نہ ہوتا کہ عدل ہوا کہ نہیں ہوا جانتے ہوئے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے مگر آدمی عدل کر رہا ہے کہ عدل کیا ہونا چاہیے یہ مزاج عدل ہے جو بنتا ہے اور اسی لیے دیکھیں مولا نے دعویٰ کیا میں جو دو صفات آپ کے سامنے آج جلدی لانا چاہتا ہوں عدل کے سلسلے میں دوسری صفت یہ ہے کہ جس جو عدل کرے اس میں خوف نہیں ہونا چاہیے بزدل کبھی عدل نہیں کر سکتا ڈرنے والا کبھی عدل نہیں کر سکتا کہا جا رہا ہے سب انہوں نے غلطی کیا ان کو ایکزیکیوٹ کیجئے کہا بھائی یہ تلوار تو بڑی ہم تلوار ہے اگر میں اس کو کر دوں گا ہٹا دوں گا تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ایکزیکیوشن نہیں کرنے کو تیار ہے لیکن ہمیر المومنین کے سامنے کیا ہے فیئرلیس پہلے ساتھ سے پہلے رسول اللہ کو شروع کیلئے رسول اللہ کا کیا عالم ہے پورا مکہ ایکہ کر چکا ہے سب لوگوں نے ایکہ کر لیا پیغمبر کے خلاف اور پیغمبر کے خلاف ایکہ کرنے کے بعد شبِ حجرت پیغمبر جا رہے ہیں وہ جتنی طاقت انہوں نے لگانا تھی لگا دی شبِ عبی طالب میں لے گئے یہاں وہاں جتنا بھی آخر میں آپ حجرت آپ نے فرمائی حکمِ خدا سے اور جا رہے ہیں اور امر المومنین جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے امامِ وسیعِ برحق اس لیے ہیں کہ امامِ عادل ہیں امر المومنین حضرتِ علی بن عبی طالب سے کہا میرے بسٹر پر سو جاؤ میرے بسٹر پر لیڑ جاؤ ہم تو یار اچھے اچھے بسٹر پر یہاں نہیں سو پاتے اپنے مسافر فانے میں اے سی کمرے میں نہیں سو پاتے گھنڈے پر بعد آگ کھل جاتی ہے آدھا گھنڈے بعد آگ کہاں نیند آتی ہے ماشاءاللہ جوانوں کو نیند آ جاتی ہے یا جو مہنتی لوگ ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے ورنہ پیسے والے یا دولتمند لوگ یا پہانے والے اور پڑھنے والے ان دب کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ مشلی کی طرح کروٹیں مطلب کرنے دیں نہیں آتی تو شبِ حجرت امر المومنین دیکھال انہوں نے دیکھے سوال کیا کیا سوال یہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائیں گے کہاں تو آپ نے یہ نہیں کہاں ٹھیک ہے آپ نے سجدہ شکر میں اپنی پیشانی رکھا اللہ کا شکر کا سجدہ کیا کہ میں لیٹ جاؤں گا تو اللہ کے رسول بچ جائیں گے محدثِ دیلوی بہت بہترین سننی علماء میں سے شمار کیا گیا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر ہے جو کیا گیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے جتنی جگہ سجدہ شکر آج مسلمان کرتے ہیں وہ سنتِ الوی کی پیروی ہوتی ہے کیونکہ پہلا سجدہ شکر علی ابن ابھی طالب کا ہے نا رہے ہائی جاری محمد وآل محمد صلوان محمد وآل محمد اچھا صاحب وہ لیڈ گئے وہ رسول اللہ چلے گئے وہ پوری تفصیل آپ کے صاحب نے موجود ہے اور لیا یہ بجائی لیڈنا تو پھر بھی کہ حکم کی پیروی ہے پھر لیڈ جائیں اب بھی جس کو آتی بھی وہ نہیں آسکتی معلوم ہے چالیس آدمی باہر ہیں اندھیرہ بھی ہے تلواریں بھی ہیں سب کے ہاتھوں میں سب نے تیہ بھی کر رکھا اچھا یہ کیا معلوم کی یہ صبح آئیں گے کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم صبح کے وقت آ کر کے حملہ کریں گے گھر میں وہ تو اسی وقت بھی آ سکتے تھے دس منٹ واضح ہی آ جائیں مولا نے کیا کہا یعنی فیرلیس امام عادل ہو تو اتنا بے پروہ ہونا چاہیے زندگی اور موت کے معاملے میں کہ اچھا فرمایا میں جیسا شبِ حجرت سویا ایسا پوری زندگی کبھی نہیں سویا تو آپ کی فیرلیسنس اچھا امام حسین علیہ السلام کبھی ابھی تو اس موقع پر نہیں میں کہتا ہوں کہتا ہے یہ ساری طاقتیں جمع ہو گئی اتنی فوج جمع ہو گئی کوئی فیر دکھا دیجئے کہیں پہ دکھا دیجئے امام حسین کے ساتھ سو ڈیوڑ سو آدمی تھے جب ایک ہزار کا سپاہی ہور کے ساتھ آ گئے تھے کوئی خوف تھا جب امام حسین کربلا میں کھڑے ہوئے تیس ہزار آدمی کھائے پیئے سہر سہر آپ کھڑے تھے کوئی خوف ہو امام حسین کو تو دکھائی ہے اس لئے تو کہتا ہوں کہ امام عادل خوفزدہ ہوتے ہی نہیں اگر خوفزدہ ہو جائے تو امام عادل نہ رہ جائے امام عادل کی شرط یہ ہے کہ اسے پوری طاقتیں مل کے بھی خوفزدہ نہیں کر سکتے اچھا لالچ نہیں ہونی چاہیے امام آدل وہی ہو سکتا ہے جس میں لالچ نہ ہو سارے ججز کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے دنیا میں جڑی شریح کو خریدنے کی کوشش کی جاتے ہیں کہ نہیں کی جاتی ہے کسی سارے جس تھی اس کی لالچ میں آ جائے پیسے کی لالچ میں آ جائے کوئی اور لالچ ہو جس کے اندر کے رفتار ہو بھر جائے گا تو گرینٹ نہیں ہونی چاہیے اب رسول اللہ کی دیکھئے ٹیمٹیشن رسول اللہ سے کہا گیا ہے کیا لالچ دی گئی جس عورت سے چاہاں ان کی شادی کر دی جائے وہ عورت خوبصورت ہے وہ فلاں کی لڑکی ہے وہ ہے ان سے شاید یہ جتنا مالک ہیں وہ دے دیا جائے اور اگر سرداری چاہتے ہیں پورے عرب کی تو ہم ماننے کو تیار ہیں اور رسول اللہ نے کیا کہا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو ان کی عوقات نہیں ہے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے مشن سے پیچھ رکھنے والا نہیں یعنی یہ امام عادل ہوتا ہے وہ تو امام برحق ہیں رسول اللہ تو تمام انبیاء کے امام ہیں تو ایسا عادل ہوتا ہے عمر المومنین سے دیکھئے عمر المومنین سے کیا کہا گیا تھا جب تیسری منزل پر آپ کو خلافت آفر کی گئی تھی تو ایک شرط لگا دی گئی تھی خالی کہ پہلے والے جو کرتے رہے اس کو بھی آپ مان لیجئے قرآن و سنت کے ساتھ عمر المومنین نے دیکھے میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے سنجی سے بات کر رہا ہوں حضرت نے کہا گیا کہ آپ سے پہلے کہ جو خلافاں ہیں جو ان کی سیرت ہے اس پر عمل کریے یہ نیوہ کہ بھڑک گئے ہوں اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو شرط کی ضرورت نہیں میں قرآن و سنت پر عمل کروں اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو قابل عمل نہیں کیونکہ سیرت تو وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اب یہ بتائیے کہ انہوں نے اصول کے تحت وہ بات کہی تھی کہ مان لینا چاہیے مگر جو ذاتی مفادات ہوتے ماننے نہیں جاتے اور پھر حضرت علی کو چوتھے نمبر پر جب خلافت آئی تو اس کا مطلب ہے خلافت سوپنے والوں نے خود اپنی شرط وڈڑو کی امام عادل نے نہیں کی امام عادل نے تو جو شرط قرآن و سنت کی لگائی تھی وہی رہی اس کی اس میں کوئی فرق نہیں ہوا اب مولا کیا کہہ رہا ہے دیکھئے ان کا سنس کیا ہے اگر میرے قدموں میں ہفت اقلیم ہفت کہتے ہیں ساتھ کو اقلیم کرتے ہیں جو جتنی حکومتیں یہ آسمان زمین محورہ ہے یعنی جتنی بھی دنیا کا مال اور دولت ہے سب میرے پیر میں ڈھیر کر دیا جائے اور مجھ سے صرف اتنا چاہا جائے کہ میں ناحق ظلم کرتے ہوئے چینٹی کے موں میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھینی ہو تو نہیں کروں گا اب بتائیے اس آدمی کو ہم کیا لالج دے دیں کون سی لالج اس کو دے دیں یعنی دنیا کی ساری دولتیں امپاسیبیلٹی ہیں ساری دولتیں میرے پیر میں ڈال دی جائیں اور صرف کہا جائے دیکھو یہ چیٹی چلی جائے نہیں اس کے موں میں جو کا ایک چھلکا چھین لو جو اس کی غضہ ہے اللہ نے اس کو رزق دیا ہے تو علی ابن ابی طالب اس جو گے چھلکے وہ اسے چھینے گا نہیں اتنی بڑی قیمت کے باوجود تو یعنی گرید اور لالج تو اس کے قریب نہیں آنے چاہیے جو امام آدل ہو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ لالج اس کے قریب نہیں آئے خوف اس کے قریب نہیں آئے تاثب کا وہ شکار نہ ہو سنس کتنا ہائی ہوتا ہے اس کا میں کہتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بیٹھے ہوئے کام کر رہا ہے کام ہو رہا ہے رات کا وقت ہے ایک چراغ جل رہا ہے بیت المال پبلک ٹریشیری کا کچھ حساب حساب لیت رہا ہے رات میں کام کر رہا ہے ایک آدمی آیا اور کچھ اس نے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کچھ اب بات کرنی چاہیے پرڈسنل ذاتی کسی کام کے لئے آیا حضرت نے بیت المال کا چراغ بجھائے ایک دوسرا چراغ جلا دیا اس سے بات کرنے لے اب اسے حیرت ہوئی بھئی اگر آپ میرے پاس آئیں وہ میں ایک کنڈل لیا ہوں ایک ممبتی بجھائے کے دوسری جلا دوں یا آپ میرے کمرے میں آیا میں نے ایک بل بجھائے دوسرا بل جلا دیا تو آپ تو سوچے گی کہ کیا بھئی انہوں نے ہوا کیا اتنی ہی چیلیس وارٹ کا راڈ ایک جل رہا تا دہنے والا دہنے والا بندر کے بائیں والا جلا دیا تو اس نے فطری طور پر پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کیا کیا حضرت نے فرمایا میں بیت المال کا حساب لکھ رہا تھا پبلک ٹریجری جا تو پبلک ٹریجری کا چراغ جل رہا تھا اب تم ذاتی بات کرنے کے لیے مجھ سے آئے ہو پرسنل دوبارہ کام ہے جس کا بیت المال سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے بیت المال کا چراغ بجھا دیا اپنا والا جلا دیا ہے کہ تم سے اب بات کروں گا تو اتنا ہائی سنس آف جسٹس جو ہے وہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں اور جسٹس صرف یہ نہیں کہ ان موقعوں کے اوپر وہ کرتا ہے اس کے جسٹس کا سنس یہ ہوتا ہے کہ دن موقعوں کے اوپر نہیں ہو سکتا وہ کرے جنگ جمل سے پہلے جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے بسرے بغبضہ کر لیا بسرہ میں آپ کا گورنر تھے آپ کے گورنر تھے سہل عثمان ابن حنیف انساری انسار میں سے تھے ان کا نام تھا عثمان ابن حنیف گورنر تھے آپ کے انہوں نے کہا بھئے دیکھو آپ لوگ یہیں آگئے ہیں چھ رہیے میں مولا آ جائیں گے بات ہو جائے گی کوئی جھنجڑ نہ ہو آپ رہیے نماز پڑھ لیے یہ رکھ لیے ان لوگوں نے میں نہیں کہتا کہ لیڈرز نے یہ کیا ہوگا مگر جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ کنٹرول تو ہوتے نہیں ہیں اس طرح کے دستوں میں عشاء کی نماز کے بعد اچانک انہوں نے مسجد میں تلواربادی شروع کر دی وہ کتی روشنی رہی ہو گئی وہ پاندرہ کی مسجد تھوڑی تھی عشاء کی نماز میں دو چار سہ چراغ بھی جنلوت روشنی نہیں تھی ستر آدمی مسجد میں قتل ہو گئے ستر آدمیوں کے مر جانے کے بعد بھی گوھر کی جائے گا پکڑ لیا انہوں نے عثمان ابن حنیب کو قتل کرنے پہ تیار تھے تو کسی نے سجایا کہ یار اس کا بھائی سہل جو ہے وہ حضرت علی کا مدینے میں گورنر ہے پھر وہ ہم لوگوں کے گھر والوں کا برا حال کر دے گا اپنی طرح سوچ بھی رہے تھے تو مارو نہیں اس کو جناب عثمان ابن حنیب جو حضرت علی کے گورنر تھے ان کی داہی کا ایک ایک بال نوچ لیا اب میں حوالہ پھر دے رہا ہوں ڈاکٹر تاہا حسین ہے میں اپنے آپ میں یادی ہیں کہ فلان صاحب مفتی جعفر حسین صاحب کے ایسے میں لکھوں ڈاکٹر تاہا حسین شافعی مسلک کے ہیں ایجپشین ہیں اہل سنت کے امام ہیں بہترین ہسٹوریل ہیں لگ رہا ہیں ایک ایک بال نوچ لیا بھامیں نوچ لیں ایک بال نوچ لیں میں کسی تکلیف ہوتی ہے ایک آدمی گاڑی والا آدمی امیر المومنین نے جب ان کو دیکھا نکال دیا بسرے سے امیر المومنین نے ان کو دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ مولا کا چہرہ غصے سے صرف ہو گیا تکلیف اور اپنے گورنر کو وہ کسی معمولی سے کسی بھی آدمی کی تکلیف نہیں برداشت کرتے جناب ان کے چاہنے والے بھی کس لیول کے تھے ان کی مندلت کیا کہیں جناب عثمان ابن سمجھ یہ ہے کہ مولا کو تکلیف ہوئی آپ نے بالکل اس کو لائٹلی پیش کیا کہا مولا آپ نے جب گورنر بنا کے بھی جا تھا تو بڑھا گیا تھا دیکھئے جوان ہو کے لوٹ رہا ہوں یعنی اتنی تکلیف کو بھی انہوں نے اتنا سادہ اور سمپل کر دیا اس کے بعد بھی جنگ عمل جس وقت ہوئی اور فوجے آمنے سامنے آگئیں امیر المومنین نے حملہ نہیں بول دیا انہیں حق تھا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی حملہ نہیں بولا بلکہ کہا کوئی ایسا آدمی ہے جو جائے قرآن کی طرف ان کو دعوت دے اسے موقع پر عدل کرنا کتنا مشکل کام ہے تو ایک شخص تھا جس کا نام ہے مسلم مجا شہی وہ گھڑا ہوا اس نے کہا کہا دیکھو قتل ہو جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے کہا میں دعوت دوں گا وہ قرآن لے گئے گیا لوگوں نے مارنا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اس نے سینے کے بل بیٹھ کر کے قرآن کو سمالہ قتل کر دیا جائے تب امیر المومنین نے کہا جنگ جائے لو گئی لیکن ایک بات اس کے بعد بھی ارشاد فرمائی کہا دیکھو زخمی کے اوپر وار نہیں کرنا بھاگنے والے کے پیچھے دورنا نہیں کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ساری ڈریکشن ہیں جو جنگ جمل میں امیر المومنین نے اپنے دشمنوں کے خلاف ہونے والی لڑائی میں دیئے ہیں میں اب دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری میں انسانوں سے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں تمام مسلمانوں سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ علی اور اولاد علی کو چھوڑ کے کہیں سیرت کو نکال کے لے آئے ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے ہم مجلس ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے اگر ہی سیرت کو لاکر یا رسول اللہ کیاں ملے گی یا علی ابن عبی طالب کیاں ملے گی یا حسین ابن علی کیاں ملے گی اور پھر یا ہمارے امام زمانہ حضرت حجت آخر اس زمان کے آمین تو یہ اٹھ کرنا ہے اللہ کے رسول نے کیا گیا ڈائریکشن لیا جب جنگ کرنے کے لئے جانے لگتے تھے رشاق فرمایا دشمن کے پانی کے زخیروں میں زہر نہیں ملانا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا تھا عورتیں اور بچے اگر تمہیں گالیاں بھی دیں تو ان سے کوئی سختی نہیں کرنا ارشاد فرماتے تھے پیڑوں کو کاٹنا نہیں اگر وہ خجور کے پودے خرمے کے درق جو پلانٹ لگے ہوئے ان کو برباد نہیں کرنا کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا یہ ساری ڈریکشنز ہوتے تھے جو رسول اللہ لڑائی کے موقع پر جانے والے دستے کو جو ڈیفنس کے لئے جا رہا ہوتا تھا دفاع کرنے کے لئے جا رہا ہوتا تھا اس کو بھی یہ ہدایت فرماتے تھے اسی لئے میں کہتا ہوں اگر انسانیت کو عدل کے اوپر مشتمع کرنے کی کوئی بات ہوگی تو امام عادل تلاش کرنا پڑے گا اور جب تک امام عادل وہی ہوگا جس کو اللہ بنائے گا ہمارے بنانے سے نہیں کہ یہ ساب عادل ہیں لیجئے ان کو بنا دیا اور بھئی ہم لوگ تو کتنی مرتبہ جس کو امام عادل بناتے ہیں بعد میں اسی کی برائیاں کرتے ہیں کہ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں تو ہمارے بنائے ہوئے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کبھی صحیح ہو گئے کبھی غلط ہو گئے اور یہ نماز پڑھانا نہیں پورے نظام کو ایک خاص سٹائل سے چلانا ہے سلامت بھی محمد وآلہ محمد اب دامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے اس لئے آز کرنا چاہتا ہوں کہ امام عزیل علیہ السلام نے بھی دیکھی یہی کیا ہے اچھا جیز آدمی کے دماغ میں یہ خیالوں کے امام عزیل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا اس سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں ہے جب ساری دنیا کو پتا تھا تو امام عزیل کو نہیں معلوم تھا کہ میری شہادت ہو جائے گی دیکھیں امام عالی مقام کو معلوم تھا میں شہید ہو جاؤں گا میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے یہ بت سمجھا دیا مجھے تم قتل کرو گے مگر جہاں میں چاہوں گا وہیں پر مجھے تم قتل کرو گے مگر مقتل کا انتخاب میں کروں گا مجھے تم قتل کرنا چاہو گے مگر وقت کا انتخاب میرا ہوگا تاکہ یہ انسانیت کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی موسٹ بینیفیشیل ہو جائے یہ امام کا جو کربلا آنے کے پیچھے راز یہی تھا کوئی نہیں ہے ان کو تو بہت سے لوگوں نے آفر دیا تھا جناب ترمان ابن عدی حضرت علی کے بہت مشہور صحابی تھے اور جناب ترمان امام عزیل اللہ علیہ السلام سے کہا تھا مولا آپ چلئے اس پہاڑی کے طرف چلئے جہاں پر ہم لوگوں قبیلہ ہے ہمیں ببی سزار آدمی ہیں اور اس قبیلے میں تو آج تک کوئی ہمارے اوپر حاوی علاقے میں ایسی پہاڑیاں کوئی آئی نہیں سکتا کوئی نہیں آسکتا آپ رہیے تو امام نے کہا گوازی تمہیں جزا اللہ تمہیں اچھی اجزا دے وہ بہے نہیں تو اگر وہ جان بچانے کے لیے میں نے کہا نا تھا کہ امام عزیل فیرلیس ہوتا ہے خوف زیادہ نہیں ہوتا اس کے سامنے مقصد ہوتا ہے اپنے مقصد کے تحت آتا ہے مقصدی کے تحت ہر میں ناراستہ روکا تھا نا ہر کے سامنے انہوں نے ایسی سیچویشن پیش کر دی کہ ہر سوائے کربلہ نہیں جائی لی سکتا تھا امام نے کہا میں مدینہ واپس چلے جاؤں جانا جاتے تھے مدینہ سے تو آئے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو مکہ واپس چھو چلے جائیں وہ مدینہ یا مکہ کوفے نہیں جانا چاہتے تو کہاں جائیں گے اگر وہ جانا چاہتے جان بچانا چاہتے تو ترمہ کے ترمہ ابنیدی کے ساتھ چلے جاتے ہیں دیکھن امام عالی مقام نے جو بات اس سے کہی کہ میں وہ نہیں جو آنی جاؤں گا اب اس کے دل میں بھی جانتے تھے امام کو اب اتنی بھی میں اتنی کیا کہوں گا ان کو تو سارا اقتدار حاصل ہوتا ہے جس کا باپ اس منجل کا ہو کہ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی ستر پشتے دیکھ لیتا ہے وہ ہر کو نہیں دیکھ سکتا امیر المومنین ستر پشتے دیکھ لیتے تھے جس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جس جگہ امیر المومنین تھے اسی جگہ حسین ابن علی تھے یہ ستر پشتے دیکھ سکتے ہیں وہ ہر کو سامنے سے نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا اس کا دماغ کیا ہے وہ کیا کرے گا اب دوسرا راستہ پکڑ لیا گیا اور بیچ کا راستہ اور اس نے خط لکھا ہے خط کا جواب آیا ہے امام وہیں پہنچے جس کے نام بھی پوچھیں آپ سن چکے ہیں تمام وہ واقعات اور جواب کو معلوم ہو گیا یہ کربلا ہے اچھے یہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں پہنسی باتیں امام نے اس لیے کر دیں اس لیے کر دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے ایک گھوڑا بدل دیا دوسرا گھوڑا بدل دیا امام کو نہیں معلوم مہدی زمین ہے زمین خود آواز دے رہی ہوگی میں کون ہوں جب آپ نے یہ پوچھا تاکہ یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں اچانک کسی ایکسیڈنٹ سے کربلا نہیں پہنچا ہوں حادثے کے طور پر نہیں پہنچا ہوں اللہ اور رسول سے کیے ہوئے بادے کی ذریعے کی وجہ سے میں یہاں پر آ رہا ہوں اس لیے جب آپ وہاں پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد آپ نے ارواب کرم یہ کیا کہ اس زمین کو آپ نے سنا ہے خریدہ خریدنے کے بعد وہاں رہے وہاں سے سب آپ سنتے رہے لیکن کہیں پر بھی آپ نے یہ شائبہ اپنے دامن پر نہیں آنے دیا کہ ظلم کا کوئی ایک ہلکہ سا داؤ لیا جائے اچھا اگر زرہ سے دیکھیں امام حسین کو جلدی جلدی بات کہتا چلوں اگر جذباتی طور پر امام حسین ہو پانی نہیں دے رہے ہیں چلو تلواریں کھچو دیکھیں کہتے پانی نہیں دیتے لڑائی ہو جاتی پانی پر لڑائی ہوتی اس کے بعد لڑائی ختم ہو جاتی تاریخ عالم میں لکھا جاتا وہاں دونوں فوجیں پہنچ گئی تھی امام حسین کے بھی ساتھی تھے پانی نہیں مل رہا تھا اس لئے پانی کے لئے لڑے اور شہید ہو گئے قتل ہو گئے مظلوم تھے پانی سے لڑنے والوں کے لئے یا پانی کے لئے لڑنے والوں کے لئے آج ہم دو چودہ سو چالیس میں بیٹھے ہوئے ماتب کر رہے ہوتی کھانے کے لئے اگر کوئی لڑ گیا ہوتا تو چودہ سو چالیس کے بعد ہجری میں اس کا ماتب ہو رہا ہوتا کہ سن اکسٹھ ہجری میں کھانے کے لئے جان دے دی نہیں حسین ابن علی ہیومن ویلوس کے لئے لڑے انسانیت انہوں نے آخر تک آنے ہی نہیں دیا کہ پانی کا سوال آجائے کھانے کا سوال آجائے خیمے کے برپا کرنے کے سوال آجائے اس سب کو کچھ نہیں آنے دی درمیان میں بس آپ نے سی جی سی بات کربلا کے بیدار پورا خدبہ بھی دیا انشاءاللہ اس وقت دامانے وقت میں مجھ جائش نہیں پھر وہ خدبہ میں آپ کی نقل کروں گا جس میں مولا نے کہا اور کمزوری کہیں سے نہیں ہے جب دیکھیں کوئی آدمی سلو پسند ہونے لگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں دم نہیں ہے تب ہی بڑی سلو کی بات اچھا ہم کرتے بھی یہی نہیں جب تک طاقت تھی خوب لبنا کر لیتے تھے اب بڑھا پا آگیا ہے نا تو ہر آدمی سے بھی ہم انہا کرتے رہتے ہیں معلوم ہے کہ دم نہیں ہے امان صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں ہے انہوں نے بعد میں دکھا دیا جب ان سے بعد میں اس نے کہا ہے بھئی ات کیوں نہیں کر لیتے تو آپ نے ایک جولہ کہا ہے تاریخی جو اللہ اشارت فرمائے آپ کے خدبے میں نہ غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے خات میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا وہ یہ آخر تک اثر آشور تک آپ نے ثابت کر دیا کہ نہ غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ دیا اور نہ بھاگے اور اس کے بعد ایک عجیب مندر ہمیں دکھائی پڑتا ہے کہ امام جب اس نے تیر پھیکے خود تیر پھیک دیا عمر ابن سعید جو ادھر سے کمانڈر تھا یزید کی فوج کا اس نے تیر رکھا چلے کمان میں یعنی امام جب اس نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ اس نے خود کہا جو تبری میں بھی اور ارشاد میں بھی سب جگہ آیا ہے کہ تیر چلے کمان میں رکھ کر کے کہنے لگا لشکر والو گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھیکتا تو بتائیے ایگریسر کون ہے جارح کون ہے آج میں کہتا ہوں آپ ثابت نہیں کر سکتے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں ملکوں میں وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا تھا یا کہتے ہیں انہوں نے کیا تھا نہیں ثابت وہ خود کہہ رہا ہے میں پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف رہا کرتا ہوں اور ایمان حسین نے کہا تھا جیسے ہی تیر آئے آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا معزز لوگوں کی اولادوں کھڑے ہو جاؤ بہت 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 بڑا منصف یہ ہے اپنے چاہنے والوں کھڑے ہو جاؤ اور ایک مندر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان حسین علیہ السلام کی اس کوالیٹی کو بھی کبھی آپ یاد رکھئے اس چیز کو بھی کہ لشکر میں اگر کئی قسم کے لوگ ہو جائیں یا کسی دستے میں دیکھیں جیسے انجومنی لگتی ہیں جوانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے جوشیلہ ہوتا ہے اگر ابھی کہہ دیا جائے یہاں سے کہ بھئی یہاں پہ کچھ گھڑ بڑ ہے یہاں سے نکل چلو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پہ ماتم کرنا ضروری ہے بڑھوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ کی دھنجت نہ ہو بچوں کے مزاج میں ایک گھبراہت یہ ہوتی ہے سب الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں مردوں کا مزاج اور ہوتا ہے عورتوں کا مزاج اور ہوتا ہے کربلہ کے لشکر میں جو سب تھے چھوڑا تھا بچہ بھی ہے جوان بھی ہے مسلم ابن اوسجے عصدی رسول اللہ کے صحابی تھے سوہید ابن عمر رسول اللہ کے صحابی تھے ان کی عمریں اسی نبی زال کی تھیں ایسا بھی محمد صاحبی ہے کہ روزِ آشورہ اونٹ کے اوپر تیار ہو کے بیٹھ کے آئے یہ ان کا جہاد تھا اور لوگوں نے تیروں سے مار دیا وہ شہید ہو گئے یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے قلی کمر کسی تھی بھویں باندھی تھی اتنے بدھے ہو گئے تھے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مگر امام حسین اگر اکیلے بھی کربلا میں قربانی پیش کر دیتے دیکھیں ذہن محفوظ رہا اگر اکیلے بھی امام علی مقام کی قربانی کربلا کے میدان میں پیش ہوتی تو بھی پورا عالم انسانیت اس کا جواب نہیں لاسکتا تھا نہیں لاسکتا تھا یہ جذباتی دور پر بات نہیں کہہ رہا مگر امام حسین نے کم سے کم بہتر سپاہی تو یہ اور جو عورتیں اندر تھیں وہ اور جو بچے سو سے اوپر ہیں جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے جو لوگ افراد بہتر وہ سمجھے جاتے ہیں جن کو سپاہی کہہ سکتے ہیں اس قابل ہیں کہ سپاہی کی ایسی ایس سے کھڑے ہوں ان سب کو لاکر کے میدان اکتال میں کھڑا کر دیا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں ایک حسین نہیں ہر سنو سال کا حسین کھڑا کر دیا چھ مہینے کا حسین دیکھنا ہو تو دیکھ لو تیرہ سال کا حسین دیکھنا ہو تو دیکھ لو یہ الگ الگ لوگ ہیں حسینی اسپرنٹ ہر جسم کے اندر اور روح کے اندر تمہیں یہی ملے گی کوئی فرق نہیں آئے گا اور آپ کی ذہن اکتے مام کرتے ہو کہہ رہا آپ کو صاحب بتائیے حضرت جنادہ اپنے عمر ثابت ہے امام حسین کے اور اتفاق سے ان کی بیوی بھی مہیں تھی اور بیٹا بھی مہیں تھا بیٹے کی عمر دس سال لکھی گئی ہے تقریباً دس یا گیارہ سال کا بیٹا تھا جنادہ ابن عمر وہ حملہ اولہ میں جو پہلا حملہ ہوا ہے اچانک جو اٹاک ہوا تھا اس میں کافی لوگ شہید ہو گئے تھے اس میں جنادہ ابن عمر شہید ہو گئے تھے تھوڑی دیکھ مذری تھی کہ امام عالی مقام نے دیکھا کہ یہ دس گیارہ سال کا بچہ ہے پور تلوار اس کی کمر میں بھنی ہوئی ہے اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار خط دیتی جا رہی ہے زمین پر نشان منا رہی ہے اور دوڑتا ہوا وہ میدان اچھا اب اس کو ابھی اتنا شعور بھی نہیں ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ امام سے اجازت مانگے اور جائے وہ میدان کے میدان قتال کی طرف بھاگ رہا ہے تو امام نے فرمایا ارے اس بچے کو روکو کس کا بچہ ہے اس کو روکو برنے کے طلب ہو جائے گا زائے ہو جائے گا اس کو شہید کر دیں گے تو اس کو یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں گودھ میں لے کے آئے چلی ہے دس سال کا بچہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لے کے آئے امام کے صاحب نے کھڑا کیا امام نے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو اب دیکھیں لڑکے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ جذبہ بھر دیا آچھا ہمارے ہیں خدا نہ خانتا خدا نہ خانتا دس سال کے بچے کا باپ مر جائے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی دس سال کا بچہ وہ کہہ رہا ہے مولا یہ جس شہید کی لاش پڑھو میں اسی کا بیٹا ہوں اسی شہید کا بیٹا میں ہوں اس کی لاش پڑھو گئی جنادہ ابن عمر کے لیے کہا امام نے کہا تو پھر تم جو جا رہے ہو تمہاری لیے تو یہ قربانی کافی ہے تمہارے باپ کی پس ہو گیا تمہاری طرف سے قربانی ہو گئی اور یہ تمہاری ماں کے بھی یہی صدمہ بہت ہے وہ بنی آجم کے نہیں تھی وہ امام حسین کے رشتہ دار نہیں تھی وہ کوفے کی تھی جو دائیے کے جو ہے ان کو گھڑا کہا کے تو اس نے کہا بچہ کہہ رہا ہے مولا یہ تلوار تو میری کمر میں میری ماں نے باندھی ہے یہ امامہ میری ماں نے میرے سر کے اوپر رکھا ہے اور مجھ کو تیار کیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے جاؤں ہوں اور نسرت کا فریضہ رہاں دوں بھئی سننا تھا کہ امام علی مقام کو ایک آواز خیمے سے سنائی پڑی کہ آقا یہ ایک بیوہ کا حدیعہ ہے اسے رد نہ کریے یہ ایک بیوہ کا حدیعہ ہے اسے رد نہ کریے امام رونے لگے یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا امام عادل تھا جس نے یہ جذبہ ایک عورت ماں کے لیے خود مر جانا آسان ہوتا ہے بیٹے کے مرنے کے مقابلے میں وہ اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے خود بھیج رہی ہے اس کا شوہر مر چکا ہے اور اپنے بیٹے کو بھیج رہی تو کہا امام نے فرمایا تمہارے لیے اس کا غم بہت کافی ہے کرنی مولا یہ غریب کا حدیعہ ہے ایک بیوہ کا حدیعہ ہے رد نہ کریے اس کو میری طرف سے قرمانی صورت میں جانے دیں بچہ آیا میں جانے دیکھتا ہوں کہ دس گیارہ سال گا بچہ ہے کیا لوگ تلوار اٹھ پائے گی اور دشمن دالم ہے شقیق القلب ہے لوگوں نے تلوار سے نصر اس کو قتل کیا بلکہ وہ دیکھ بھی رہتے کیا ہو رہا ہے سر کاٹنے کے بعد انہوں نے اسی خیمے کی طرف اسے پھیک دیا اچھال دیا اس کی ماں کی طرف اپنی شقالت دکھانے کے لیے ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا اس کی خواہ کو خون کو ساتھ کیا لبوں کو بوسا دیا آنکھوں کو بوسا دیا اور اس کے بعد ایک بات کہی کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کر دیتے پھر لیتے نہیں یہ کہہ کہ اس ماں نے وہ سر پھر فوجہ یوزید کی طرف پھیک دیا کہ ہم نے صدقہ کر دیا امامِ علی مقام بار اب اس کے واپس لینے کا کوئی سوائل نہیں ہے مگر دل میں میں کہتا ہوں اتنی دھارس ہے ہو جاتی ہے اس واقعے کو سن کے کہ امامِ بلکل نہیں کہے اسی منظر گیارہ سال کے بچے کا مجھے دکھائی پڑتا ہے اسرِ آشور دکھائی پڑتا ہے گیارہ سال کا بچہ ہے اسرِ آشور امام کے گرد تُم کے قاتل سارے کھڑے ہوئے ہیں اور عالم یہ ہے کہ آپ کی شہادت کا بلکل وقت آ چکا ہے اور گیارہ سال کا بچہ جنابِ قاسم کا چھوٹا بھائی عبداللہ ابن حسن اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خیمے سے باہر بیبیاں پردے کی وجہ سے خیمے سے باہر نہیں آسکتی پکڑنے کی کوشش ہی گئی وہ دولتا ہوا کہ میرا چچا قتل ہو رہا ہے عبداللہ ابن حسن دولتے ہوئے آئے اب دیکھیں ظالم ان کو راستے میں بھی روک سکتا تھا لیکن نہیں دولتے ہوئے آج یہاں چچا سر سجدے میں امامِ علی مقام رکھے تھے دیکھا وہی اس نے اسی وقت امام کے سر پر ضرب لگانے کے لئے تلوار ماری اور جنابِ عبداللہ ابن حسن نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیئے اور کہا جاتا ہے کہ تلوار کے ایک مار سے آج کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے اور امام نے آپ کو اپنی گھلے میں ظالم نے تیر چلا کے عبداللہ ابن حسن کو شہید کیا جب آپ ابان کی آگوش میں چچا کی آگوش میں تھے میں کہتا ہوں مولا کم سے کم جنادہ اب ابن عمر کے بچے کی لاکسر اس کی ماں نے دیکھ تو لیا عبداللہ ابن حسن کی ماں خیمے پر انتظار کر رہی ہے میرا بچہ ہاتھ چھڑا کے گیا شاید واپس آ جائے اسے تو پتا بھی نہیں کہ آپ کی آگوش میں شہدت واقع ہو ہوں گئی اسے علم الذین غلموا ایمن قلمین قلمون انہا لیلہ و انہا لیلہ راتیو